ایک کوئی گریب آدمی تھے وہ بچارہ روز پانچ روپیہ کماتے تھے پر تین روپیہ دان کیا کر دیتے تھے اور دو روپیہ میں اپنے پورے پریوار کو پرتی پال کر دیتے تھے کچھ دن ہوتے ہوتے ان کو تین بچہ ہو گیا اور ایک پتنی ایک اپنے پانچ پریوار ہو گئے پرتی پال میں تھوڑا سا تکلیف ہونے لگا اس کے بعد ان کے بیٹے نے کہنے لگے کہ پیتا جی آپ پانچ روپیہ کماتے ہیں پر تین روپیہ کیوں دان کر دیتے ہیں دو ہی روپیہ میں ہم اپنا کیسے گجارہ کر پائیں گے پر ان کی پتنی بولے نہیں بیٹا ایسا کوئی بات نہیں ہے پاپا تو پانچ روپیہ کماتے ہیں پر تین روپیہ دان کر دیتے ہیں وہ تمہارے لیے ہی دان کرتے ہیں دوسرے کے لیے نہیں لیکن بیٹا اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کچھ دن بعد بیٹان بڑے ہو گئے اور وہ بیچارہ سوارگ باس کر گئے ان کو پتنی کو تکلیف ہونے لگا تب بیٹے سے کہیں بیٹا پاپا تو پانچ روپیہ کماتے تھے پر دو روپیہ بچت کر کے ہم لوگ پرتی پال کر لیتے تھے اب پرتی پال ہم لوگ کا کیسے ہوگا ماں ایسا ماں سوچو بیٹا نے بولے ہم پاپا کو جائیں گے اور ڈھونڈ کے لائیں گے کھوز لیں گے جہاں بھی پاپا ہوں گے وہاں سے ہم کھوزنے جائیں گے اور وہ نکال پڑے گھر سے چلتے 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 کچھ دیر میں ایک بار کا پیڑ ملا بھائی تم چھاہ میں بیٹھ چکے ہو پر جا رہے ہو کہاں میرے چھاہ میں تو کوئی بیٹھتا ہے نہیں پر تم کیوں بیٹھ گئے ہو ہم اپنے پتا جی کو کھوزنے جا رہے ہیں کیونکہ میرے پتا جی پانچ روپیہ کماتے تھے تین دان کر دیتے تھے اور دو میں پورا پر وارس کرتے تھے ہم وہی پیتا جی کو کھوزنے جا رہے ہیں بار کا بریچ نے بولا پتر تم میرے لیے بھی ایک سوال پوچھ کے آنا جاؤ کیا بھائی تمہارے لیے کیا پوچھیں گے ارے بھائی ہم بارہ برس سے یہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن ایک پتہ تک مجھے مجھ سے گرا ہے نہیں اور نہ ہیلا ہے نہ سکتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے کیا کرے میرا بھگوان سے پوچھ کے آنا اتنا کہ کے اور وہاں سے وہ چل پڑے آگے میں بہت بڑا بشال ایک ناغ تھا وہ ناغ پڑل تھا بچارہ چہر کے پار ہو رہا ہے کون ہے کہاں جا رہا ہے ہم کو کچل کے دیکھو میرے پیتا جی پانچ روپیہ کماتے تھے تین دان کرتے تھے اور دو میں پر وارس کرتے تھے ہم پیتا جی کو ڈھومنے جا رہے ہیں پاپا جی میرے مر گئے وہ ہی ڈھومنے جا رہے ہیں ناغ نے بولے کہ بابو ٹھیک ہے ایک سوال میرے لئے بھی پوچھ کے آنا بھگوان جی سے ہم بارہ برس سے پڑے ہوئے ہیں میرا میں کیچولا آٹکا ہوا ہے لیکن میرا سب سر کے اوپر چڑھ کے پار ہوتا ہے مجھ میں دم نہیں ہے کہ ہم چل سکتے ہیں کیچولا بھی نہیں چھپتا ہے کیا کریں وہاں سے انہوں نے چل دیئے آگے ایک راجہ تھا وہ بیچارہ بہت دین سے تلاو کھت رہے تھے بہت دین سے لیکن پانی نہیں کور رہا تھا وہ تلاو کو ہی دیکھنے لگیں اور راجہ نے پچھا بابو کہاں جا رہے ہو ہم جا رہے ہیں اپنے پیتا جی کو کھوجنے پیتا جی میرے پانچ روپیا کماتے تھے تین دان کرتے تھے اور دو میں پرورس کرتے تھے میرے پیتا جی سورگ باس کر گئے ہیں اب جا رہے ہیں پیتا جی کو ہم کھوجنے اب ہمارا پرورس کون کرے گا بابو ٹھیک ہے جا رہے ہو میرا ایک سوال پوچھ کے آنا راجہ نے کہیں ہم بارہ بڑا سے تلاو کھوڑ رہے ہیں پر پانی ابھی تک نہیں نکلا ہے کیا کارن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے راجہ صاحب آپ کا سوال پوچھ کے آئیں گے وہ بیچارے اتنا رہگیر نے کہ کے آگے بڑھ گئے ہیں آگے بڑھیں تو ایک تلاو ملا ندی ملا ندی میں بہت پانی تھا پر بیچارہ ناؤ کا مدد نہیں لیے ایسا ہی ہیل گئے ہیں ہیلے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مچھلی پیر کے آگے پیچھے ہو رہی ہے اب کار رہی ہے کہ بھائی سب ناؤ کا سہارا لیتا ہے تمہیں ایسے ہو کیوں پار ہو رہے ہو کہ کیا کریں میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پیتا جی مر گئے ہیں اور پانچ روپیا کماتے تھے جب جندہ تھے تو اور تین دان کرتے تھے دو میں پورے پروارس اب میرے پیتا جی نہیں ہیں تو جا رہے ہیں ان کو کھوجنے مچھلی نے بولا بھائی ایک سوال میرے لے لے جاؤ پوچھ کے آنا کیا بولو ارے نہ ہم پانی میں ڈوبتے ہیں اور نہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں باہر جاتے ہیں تو چھٹ پٹ لگتا ہے پانی میں آتے ہیں تو پانی میں ڈوب بھی نہیں پاتے ہیں پانی میں رہل بھی نہیں جاتا ہے کیا کریں کیا ہے مجھ میں جو ایسے لگتا ہے میرے لیے پوچھ کے آنا اچھا ٹھیک مجھلی بھائی ہم پوچھ کے آئی ہیں جب آگے کنارے میں گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک میرے تک پڑھا ہوا ہے کنارہ میں اوہ اس پر لات دھر کے ہی پار ہونے لگے تو بولیا ہاں کون ہے جو چڑھ کے پار ہو رہا ہے بولے ہم ہیں کہاں جا رہے ہو بابو تو ہم جا رہے ہیں اپنے پیتا جی کو کھوجنے میرے پیتا جی پانچ کماتے تھے اور تین دان کرتے تھے دو میں پروریس کرتے تھے اب میرے پیتا جی مر گئے اب کون میرا پروریس کرے گا جا رہے ہیں پیتا جی کو کھوجنے ارے جاؤ جاؤ میرا بھی ایک سوال پوچھ کے آنا ہم بارہ سال سے ہی کنارے میں ہیں جب بیچ میں کسی طرح سے چل بھی جاتے ہیں تو مارتا ہے ہیلو اور کنارے میں آ جاتے ہیں نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں میرا شریعت کو کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا ہوا ہے کیا بات ہے اچھا بھائیہ ہم پوچھ کے آ جائیں گے وہاں سے کچھ ہی دور گئے اپنے بھگوان کے پاس پہنچ گئے جب بھگوان کے پاس پہنچے تو بھگوان بولے ارے تم بھی نہ بلائے کون ہو کیوں آئے ہو انہوں نے بولے مہاراج میرے پتا جی پانچ رپیا کماتے تھے تین دان کرتے تھے اور دو میں پروارس کرتے تھے کیا بات ہے ہم انہیں کھوجنے آئے ہیں ایسا کیوں کہ میرے پتا جی دو کے لیے بھی نہیں رہیں چھوڑ کے چلے آئیں میرے پتا جی کہاں ہیں لیکن نہیں میرا پتا جی کا بات پیچھے سنیے پہلے میرے جو راستے میں ملے ہیں ان کا حل کر دیجئے سب کا کہانی بتائیں بتائیں تو سب کا حلی بتا دیئیں اور بولے کہ ٹھیک ہے جاتے جاتے سب کو بتا دینا اور تمہارے پتا جی تمہارا گھر پہوچ جائیں گے لیکن پتا جی سے ان کو ملنے نہیں دیئیں اور بولے کہ جاؤ اپنے سے جو بھی کھانے کا من ہے کھالو اور کھا کے تُو باپس لوٹ جاؤ پتا جی تمہارا گھر جا چکے ہیں اتنا کہا کیا ان کو چلا دیئیں ان کو چلا دیئیں تو راستے میں سب سے پہلے وہ جو مرتک تھا وہ ملا بابو میرے لیے بات پوچھے ہاں پوچھیں جب آپ جندہ تھے تو بہت بڑا بدمان تھے اب بدمان تھے اور کسی کو گیان نہیں باتے اب مر گئے تو گیان تو آپ کا اکلا رہا ہے اندر میں جب تک اپنا گیان نہیں باتیے گا تب تک آپ کا سانتی نہیں ملے گا آتما کو بولے بابو اب میرے پاس کون آئے گا ایک کام کرو لاؤ تمہیں ہی موہ رگڑ دیتے ہیں جو میرا گیان تمہارے پاس چل جائے نہیں نہیں ہم نہیں کوئی اور تو نہیں جب تو نہیں تو کوئی اور نہیں انہی کو اپنا گیان دے دیئے ان کا سانتی مل گیا آتما کو مچھلی رانی ملی مچھلی بہن نے کہا بھائیہ تو میرے لیے پوچھا ہاں بہن ہم آپ کے لیے پوچھے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اندر میں ہے امریت وہ امریت جب تک کل کسی کو نہیں دوگی جب تک کل تمہیں ساہی بیاقل رہو گی مچھلی بیچاری بولی مچھلی نے کہا بھائیہ کون ملے گا تو ہی میرا امریت لے لو نا لاؤ تمہیں محمرگار دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہن دے دو بیچارے دے دیئے مچھلی کو اپنا مچھلی دے دی اپنا امریت وہاں سے جب چلے وہاں سے چلے تو تو وہ راجہ ملا جو تلاو کھت رہا تھا تلاو کھت رہا تھا تو بولا کی اچھا یہ تو بتا کی میرا بات پوچھا تو ہاں راجہ صاحب پوچھیں آپ کے پاس بہت دین سے کنیا کماری بیٹھی ہوئی ہے وہ کنیا کماری کو کنیا دان نہیں کیجئے گا تب نہیں آپ کو پانی کبڑے گا آپ کنیا دان کیجئے اس کو بعد ہی ہے آپ کا تلاو میں پانی کبڑے گا تو بولے کہ بابو کدھر بر ڈھونڈنے جائیں گے تو ہی سادی کر لو میرا بیٹی سے اور وہ اپنا بیٹی سے سادی کر دیئے سادی کر کے وہاں سے بیدا کر دیئے جب آگے راستہ میں ملا سرپ اس نے پوچھا کہ میرے لئے پوچھے تھے بھائی تو ہاں پوچھے تھے کیا بات ہے تو آپ کے پاس منی ہے او منی آپ چرانے کے ڈر سے کسی کو نہیں دیئے اور نہیں دھرتی پر اگلے یہی منی کے کارن آپ کو بیاکو لگتا ہے اور کچلا نہیں نکلتا ہے جب تکل آپ منی دان نہیں کیجئے گا تب تکل آپ کا سریر اسی طرح رہے گا بولے بابو میرا منی کون لے گا تو ہی لے لو اور کیا کریں میرا منی لے لو منی اگل دیا سرپ سرپ جب منی اگل دیا تھی بیچارہ لے کے چل دی چل دی وہاں سے اس کو بعد بر کا بریچ ملا بر کا بریچ ملا تو بولا کی اچھا میرے لئے پوچھا بولا ہاں بر مہاراج آپ کے لئے پوچھے بھاگوان نے بولے کہ آپ ایک ٹیچر تھے اور ٹیچر تھے اور آپ جاتے تھے اور دوسرا سے پیر دباویتے تھے بچے سے اور بچے کو گیان نہیں دیئے پڑھائے نہیں لکھائے نہیں لیکن آپ بہت بیدوان تھے بہت بودھی جیوک تھے اور وہ ہی جو آپ کا اندر بچے سے جو کروائے ہیں وہ ہی بھرا ہوا ہے جب تکل آپ گیان نہیں باٹیے گا جب تکل اسی طرح آپ ایسا ہی رہیے گا ہی لے گا نہیں آپ کا پتہ کیونکہ یہ سراب آپ کو بچوں سے ملا ہے ایک چھوٹا بچہ بیدار تھی دیا ہے یہ غلط ہے جو بچے سے پیر دباتے ہیں سیچھک نہیں وہ گیان دینے جاتے ہیں پیر نہیں دوانے جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھگوان مجھے ماپ کر دے یہ گیان تو کچھ لے لو ہم تمہیں پڑھا دیتے ہیں وہ بیچارہ انپڑ تھا بر اس کا بر کا بریچ پڑھایا پڑھا کے وہاں سے کچھ گیان دے کے چلا دیا جب گھر آیا ماں دیکھی ارے بہت ساتھ ملائے ہو بیٹے آہاں بہت خوشی کے بات ہے ہاں ماں ہم تو پیتا جی کو ڈھونڈنے گئے پیتا جی کو بھی ڈھونڈ کے لائیں اور سب کچھ لے کے آئے کیوں کہ ان کو گیان ہو گیا کہ میرے پیتا جی کا موقتی مل گیا ہے یہاں سے دنیا سے سنسار کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اب میرے پیتا جی نہیں آ سکتے ہیں اس لیے ان کا سب کچھ بھرا پورا مل گیا اور سب سچھا ان کا ہو گیا ان کو جب پیتا جی دان کرتے تھے ان کا پرابت ہو گیا ہر ہر مہا دیو